ایلکشن مہم کاج آخری روز انتخابی دنگل صرف دو دن بعد نواز شریف و مریم آج قصور و لاہور میں جلسوں سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو لڑکانہ میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے فضل رحمان دیئے خان و سراج الحقدیر میں خطاب کریں گے پولنگ کے لیے ایلکشن کامیشن کے تمام انتظامات مکمل خبردار جو کسی نے پیپلز پارٹی کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا بلاول بھٹو کی للکار کہا پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بھی کم کیا تو دیکھ لوں گا آٹھ فروری کو پورے ملک میں تیروں کی بارش ہوگی ملین میں دھواندھار خطاب کراشی میں تیرہ گھنٹے سے زیادہ دن دخابی رہ لی مجھے نکالنے والے کو قدرت نے تحیات ناہل کر دیا نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے میاں نواز شریف کا مریم اجیسے سے خطاب بولے لوٹ شریف ختم اور بجلی سستی کی عبام کی خدمت کی جب سب کچھ سستا تھا تو مجھے کیوں نکالا تین سو یونٹ تک بجلی موف موٹر سائیکل والوں کے لیے آدھی قیمت پر پیٹرل مزور کی تنخواہ کمس کم پچاس ہزار روپے صرف باتیں نہیں وعدے پورے کریں گے کسانوں کو خوشحال کریں گے مزید کچھی آبادیوں کو مالکان حقوق دلوائیں گے صدرائی پی پی عبدالعلم خان کا لاحور میں جلسوں سے خطاب میرپور خاص میں پی ایس شیال حصہ پیپرس پارٹی کے امیدواز ظلف قرشا قاتلانہ حملے میں زخمی بلاول بھٹوں کی مزمت ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ الیکشن کامیشن کا نوٹس چیف سیکیٹری اور رائی جی سن سے رپورٹ طلب وادی نیلم میں برفواری کے بعد حسین مناظر سیاہوں کیامت کے بعد کیرن، اپر نیلم، شاردو اور بکیل کی رونقیں بحال برفواری سبن کیل تاؤبت شہرہ تحال بحال نہ ہو سکی بجلی مواصلات اور انٹرنیٹ کا نظام بھی متاثر الیکشن مہم کا آج آخری روز انتخابی دنگل صرف دو دن بعد نواز شریف و مریم آج قصور و لاہور میں جلسوں سے خطاب کریں گے بلاول بھٹوں اور لڑکانہ میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے فضل رحمان دیئی خان اور سراج الحق دیر میں خطاب کریں گے پولنگ کے لئے الیکشن کامیشن کے تمام انتظامات مکمل خبردار جو کسی نے پیپلز پارٹی کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا بلاول بھٹوں کی للکار کہا پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بھی کم کیا تو دیکھ لوں گا آٹھ فروری کو پورے ملک میں تیروں کی بارش ہوگی ملیر میں دھواندھار خطاب کراشی میں تیرہ گھنٹے سے زیادہ انتخابی ریلی مجھے نکالنے والے کو قدرت نے تہایات ناہل کر دیا نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے میاں نواز شریف کا مریم جیسے سے خطاب بولے لوٹ شرک ختم اور بجلی سستی کی عبام کی خدمت کی جب سب کچھ سستا تھا تو مجھے کیوں نکالا تین سو یونٹ تک بجلی موف موٹر سائیکل والوں کے لئے آدھی قیمت پر پیٹرل مزور کی تنخواہ کمس کم پچاس ہزار روپے صرف باتیں نہیں وعدے پورے کریں گے کسانوں کو خوشحال کریں گے مزید کچھی آبادیوں کو مالکان حقوق دلوائیں گے صدرائی پی پی عبدالعلم خان کا لاحور میں جلسوں سے خطاب میرپور خاص میں پی ایس شیال حصہ پیپرز پارٹی کی امیدواز ذل فقار شاہ قاتلانہ حملے میں زخمی بلاول بھٹو کی مضمت ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ الیکشن کمیشن کا نوٹس چیف سیکیٹریو رائی جی سن سے رپورٹ طلب وادی نیلم میں برفواری کے بعد حسین مناظر سیاہوں کیامت کے بعد کیرن اپر نیلم شاردہ وکیل کی رونقیں بحال برفواری سبن کیل تاوبت شہرہ تحال بحال نہ ہو سکی بجلی مواصلات اور انٹرنیٹ کا نظام بھی متاثر الیکشن مہم کا آج آخری روز انتخابی دنگل صرف دو دن بعد نواز شریف و مریم آج قصور و لاہور میں جلسوں سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو لڑکانہ میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے فضل الرحمن دیئے خان اور سراج الحقدیر میں خطاب کریں گے پولنگ کے لئے الیکشن کمیشن کے تمام انتظامات مکمل خبردار جو کسی نے پیپلز پارٹی کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا براول بھٹو کی للکار کہا پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بھی کم کیا تو دیکھ لوں گا آٹھ فروری کو پورے ملک میں تیروں کی بارش ہوگی ملیر میں دھواندھار خطاب کراشی میں تیرہ گھنٹے سے زیادہ انتخابی ریلی مجھے نکالنے والے کو قدرت نے تہایات ناہل کر دیا نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے میاں نواز شریف کا مریم اجیسے سے خطاب بولے لوٹ شرک ختم اور بجلی سستی کی ابام کی خدمت کی جب سب کچھ سستا تھا تو مجھے کیوں نکالا تین سو یونٹ تک بجلی موف موٹر سائیکل والوں کے لئے آدھی قیمت پر پیٹرل مزور کی تنخواہ کم از کم پچاس ہزار روپے صرف باتیں نہیں وعدے پورے کریں گے کسانوں کو خوشحال کریں گے مزید کچھی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے صدرائی پی پی عبدالعلم خان کا لاحور میں جلسوں سے خطاب میرپور خاص میں پی ایس چیال حصہ پیپرس پارٹی کی امیدواز ظلف قارشاہ قاتلانہ حملے میں زخمی بلاول بھٹو کی مضمت ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ الیکشن کمیشن کا نوٹس چیف سیکیٹری اور رائی جی سن سے رپورٹ طلب وعدی نیلم میں برفواری کے بعد حسین مناظر سیاہوں کیامت کے بعد کیرن، اپر نیلم، شاردہ اور بکیل کی رونقیں بحال برفواری سبن کیل تاؤبت شہرہ تحال بحال نہ ہو سکی بجلی مواصلات اور انٹرنیٹ کا نظام بھی متاثر الیکشن مہم کا آج آخری روز انتخابی دنگل صرف دو دن بعد نواز شریف و مریم آج قصور و لاہور میں جلسوں سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو اور لڑکانہ میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے فضل رحمان دیئے خان اور سراج الحق دیر میں خطاب کریں گے پولنگ کے لئے الیکشن کمیشن کے تمام انتظامات مکمل خبردار جو کسی نے پیپلز پارٹی کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا بلاول بھٹو کی للکار کہا پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بھی کم کیا تو دیکھ لوں گا آٹھ فروری کو پورے ملک میں تیروں کی بارش ہوگی ملیر میں دھواندھار خطاب کراشی میں تیرہ گھنٹے سے زیادہ انتخابی ریلی مجھے نکالنے والے کو قدرت نے تہایات ناہل کر دیا نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے میاں نواز شریف کا مریم جیسے سے خطاب بولے لوٹ شرک ختم اور بجلی سستی کی عبام کی خدمت کی جب سب کچھ سستا تھا تو مجھے کیوں نکالا تین سو یونٹ تک بجلی موف موٹر سائیکل والوں کے لئے آدھی قیمت پر پیٹرل مزور کی تنخواہ کمس کم پچاس ہزار روپے صرف باتیں نہیں وعدے پورے کریں گے کسانوں کو خوشحال کریں گے مزید کچھی آبادیوں کو مالکان حقوق دلوائیں گے صدرائی پی پی عبدالعلم خان کا لاحور میں جلسوں سے خطاب میرپور خاص میں پی ایس چیال حصہ پیپرس پارٹی کی امیدواز ذل فقار شاہ قاتلانہ حملے میں زخمی بلاول بھٹو کی مضمت ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ الیکشن کمیشن کا نوٹس چیف سیکیٹریو رائی جی سن سے رپورٹ طلب وادی نیلم میں برفواری کے بعد حسین مناظر سیاہوں قیامت کے بعد کرن اپر نیلم شاردہ وکیل کی رونقیں بحال برفواری سبن کے لطاو بٹ شہرہ تحال بحال نہ ہو سکی بجلی مواصلات اور انٹرنیٹ کا نظام بھی متاثر اور پی سی بی گاوننگ بورٹ آج نئے سربراہ کا انتخاب کرے گا نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقوی مضبوط امیدوار موسیقی